موسیقی آئے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چھے کی طرف مطن کچھ یوں ہے اذا اکیمت السلات فلا تأتوها وآنتم تسعونا وآتوها تمشونا وعلیکم السکینتو فما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتمو جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آو بلکہ اتمنان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آو جو نماز تم پاؤ اسے ادا کرو اور جو تم سے رہ جائے تو اسے پورا کر لو آئیے بڑھتے ہیں حدیث کی وضاحت کی طرف اس حدیث مبارکہ میں باجماعت نماز کے آداب بتائے جا رہے ہیں وہ ادب کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے اپنے گھروں سے نکلو تو اتمنان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آو اور بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ آو اس سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب ہم بھاگتے دوڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم ہی گر جائیں ٹھوکر لگنے سے اور ہمیں کوئی چوٹ آ جائے یا یوں بھاگتے دوڑتے ہم کسی کا نقصان کر دیں کسی کو دھکا دے کر گرا دیں کسی کی کوئی چیز گرا دیں اور یہ باوقار بھی نہیں لگتا آپ کسی بھاگتے ہوئے انسان کو دیکھیں تو آپ کو یہی تاجب ہونے رکھتا ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہا ہے اور اگر کوئی پروکار چال کے ساتھ دھیمے چال کے ساتھ چل کر جا رہا ہو تو آپ کو اس کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اپنی کسی مقصد کے لیے کوئی انسان کہیں جا رہا ہوگا تو اسلام انسان کو اس کی زندگی میں ترتیب اور تنظیم کا درس دیتا ہے وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ سَوَلَاتَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز مومنین پر اوقات مخصوصہ میں فرض ہے اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم وقت پر مسجد جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر ہم دوڑتے بھاگتے جائیں پھر ہمیں پتا ہوگا کہ باجمات نماز کا وقت کیا ہے ہم اس وقت سے پہلے مسجد پہنچے ہوئے ہوں گے ہمیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اس حدیث مبارکہ میں اسی بات کا درس دیا گیا اور پھر یہ فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگنے کی ممانعت کس لیے کی وہ اس لیے کی کہ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور اسلام ہمیں ہر طرح کی نقصان سے بچاتا ہے اس لیے نماز کے لیے بھی جب آپ جائیں تو بھلے آپ کو دیر ہو رہی ہے لیکن آپ اتمنان سے چلتے ہوئے جائیں پھر اسی حدیث میں ایک اور اہم نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ پروکار طریقے سے چل کر مسجد جائیں اور بھاگتے دوڑتے نہ جائیں پھر جب آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو جتنی نماز باجمات مل جائے آپ اس کو ادا کر دیں اور جو آپ سے رہ جائے کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے لیکن آپ کی ایک رکعت یا دو رکعتیں رہتی ہیں تو آپ اس کو بات میں پورا کر سکتے ہیں سنت متاہرہ سے آپ کو حدیث کی کتابوں سے یہ طریقے پتہ چلتے ہیں کہ اگر آپ کی آدھی نماز جماعت سے رہ گئی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ان طریقوں کو سیکھ لیں تاکہ آپ ان حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر اس حدیث کی وضاحت مکمل ہوئی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف